اسلام علیکم کیا اللہ ٹھیک ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ کی دعا سے اللہ کے کرم سے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں آج میں آپ کے لئے بنا رہی ہوں یوکشہ پڑنگ جو میں اپنی فننگ بناوں گی اس کے لئے تو میں نے یہاں ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان چیزوں کی مجھے ضرورت ہے یہ ابھی بنانے جا رہی ہوں میں ٹھیک ہے تو چلے شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا میں نے اوئل لیا کیونکہ اس میں چیز بھی جائے کی تو اس لئے میں تھوڑا سا اوئل استعمال کروں گی تقریبا ہے ایک ٹیبل سپون سے تھوڑا سا زیادہ ٹھیک ہے یہ میں نے فائنلی ڈائس کیے ہوئے انین ہیں ایک ہی چھوٹا سا میں نے انین لیا تھا اور ایک ہی اس کے ساتھ میں نے وہ لسل کا پیس لیا تھا وہ بھی میں نے فائنلی ڈائس کر کے اس میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے میں تھوڑا سا پکاؤں گی تھوڑا سا یہ سفٹ ہو جائے انین تو اس کے اوپر میں نمک ڈال دیتی ہوں میں نے اس پہ تھوڑا سا نمک ڈالا ہے تقریبا ایک ٹی سپون کے برابر تو آپ جتنا کھاتے ہیں گھر پہ اتنا ہی ڈالیں ہس پہ ذائقہ ڈال دیں تو تھوڑی دیر کیلئے ہرکی آنچ پہ نہیں سپکانا میں نے فل آنچ پہ پکانا اسے کیونکہ بس تھوڑا سا سٹیر فرائی کرنا ہے ویشٹیبل میں نے آج ٹھیک ہے تھوڑا سا برون ہو جائے تو اس میں پھر اور چیزیں ڈالوں گی میں ٹھیک ہے یہ میں نے چکن لیا ہے سٹرپس ہیں تقریبا چھے سات سٹرپس ایسی ہیں ایسے بنی ہوئی ہیں سٹرپس ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں تو یہ میں نے فائنڈی ڈائس کرنے یہ بھی چھوٹے چھوٹے اس کے پیس کرنے میں نے آپ کو دکھاتی ہوں کہ ایسے میں پیس کرتا ہوں ٹھیک ہے اس میں اب میں ڈالوں گی چکن یہ پیس میں نے لیا ہے اس کا میں پہلے سٹرپ ایسے کٹوں گی پھر اسے ڈائس کروں گی ٹھیک ہے کیونکہ یہ فیلنگ ہے نا یہ یوکشہ پوڈنگ کے لئے تو اس کی فیلنگ صحیح بنانی پڑے گی تو اس میں ڈالنے کے لئے کیونکہ ان کے جو ہوتے ہیں نا یوکشہ پوڈنگ وہ اتنی بڑی نہیں ہوتی بڑی بھی مل جاتی ہے پر میں نے چھوٹی سائز کی دیکھ آئی میں دکھاؤں گی آپ کو ٹھیک ہے ایسے فائن کرنے آپ ٹھیک ہے یہ دیکھیں فائن ہو گئے تو یہ میں سارے کر کے رکھ لیتی ہوں تو اسے پھر میں ڈالوں گی ٹھیک ہے بس یہ دیکھ لیں یہ برون ہو گیا پیاز تھوڑا تھوڑا ہو گیا اتنا زیادہ نہیں کرنا میں نے تو یہ میں اس میں ڈال دیتی ہوں جو میں نے چکن چھوٹے چھوٹے پیس کیے تھے میں اسے آپ بھونوں گی اس میں جب اس کا کلر چینج ہو جائی تھا تو پھر میں اس پہ اور چیزیں ڈالوں گی تو امید کرتی ہوں یہ آپ کو ویڈیو اچھے لگے گی تو ضرور آپ میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک بھی کریں اور کامل پی کیا کریں کہ اور کیا چیزیں میں بناوں آپ کے ساتھ شیف کروں یہ دیکھیں میں ہلاتی رہوں گی اس سے سارے پیسز کے برابری اس کے بھی ہو جائیں کلو چینج ہو جائیں اس کا تو بہت جلدی بنتی ہے بہت آسان بنتی ہے یہ بچوں کے لئے زیادہ تر یہ سناکس جو بار سے لیتے ہیں چھوٹے سے وہ ملچا کیونکہ گھر کے ایسی کیچے دمائن آپ تو اچھی اس کی فیٹ بھی ہو جاتی ہے بچوں کی ہلتی بھی ہو جاتی ہے یہ بچوں کی ہلتی بھی ہو جائے یہ ہلتی بھی ہو جائے یہ ہلتی بھی ہو جائے جو بھی ہو جائے یہ ایسا سا دیکھتی ہے پل آنچ سے وہ ملاری اسے جلدی جلدی سے ملچ کرنی کہ اس کے جو آئے برابر یہ سارے سکر کے فقیت ہیں وہ برابر پھٹے ہیں تو شکریہ آپ کا بہت ایسی انجھ نے مجھے سبسکرائب کیا ہے تو دعاوں میں ضرور یاد رکھیں مجھے ابھی میں اور بھی چیزیں شیل کروں گی آپ کے ساتھ میرے بھر کا کام ابھی تو بھی مکود بھی تو بھی میرے حضر کا ہو جائے تو میں شیل کروں گی انشاءاللہ سون یہ دیکھتی ہے ماشاءاللہ سب ایک جاتا اس کا کلر ہو جائے تو اس ٹیس پر میں کیا کروں گی اور بھی چیزیں رکھیں گی اور دا دیگے اس پر میں چیزیں دا کے دنی گی میں اپ سال بھی تب بھی چیزیں ہوں تو بھی حکم کروں گی تو دال جیدے جیدے پیسے بھونیں گے میں رہی بسار دوسرے سے لیے ایک ٹیبل سپون سے برابر لگیے ہلکا کمی ہے ہیچے خوڑہ سے میں گاس پھر اس کی ہلکا کھا دیکھیں اس کے اچھے اور چیزیں دار دیوں یہ دیکھیں اس میں ہلکی ہلکا دیں اب حقیقت ایک چھپکی لے اس میں میں نے کوئی پانی نہیں ڈالا ہوں سویٹ کونڈ میں نے کھڑی سی لیا ہے گوجل کھڑی سی لیا ہے میں نے یہ ویڈال دیا ہوں میں نے کھڑی سی لیا ہے میں نے کھڑی سی مکس کر لیتی ہوں ماشاءاللہ اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا ہوتا ہے میں نے پہلے اتنی دفعہ بچوں کو بنا کے دیا ہے وہ بہت پسند کرتے ہیں اس سٹیج پہ میں کیا کروں کہ میں نے کھڑی سی لیا ہے وہ بھی ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ اورنج کلر کی میں نے نہیں لیا ہے گرین میں نے پاس نہیں تھی وہ میں نے نہیں ڈال دی یہ میں نے دو گرین چلی لیا ہے بچے میں نے تھوڑا سا سپائسی لائک کرتے ہیں اسے یہ فیلنگ سپائسی ہونی چاہیئے ان کے لیے تو میں تھوڑی سی یہ ڈال دیتی ہوں دو چلی آپ چاہیں تو ڈالیں چاہیں نہ ڈالیں ٹھیک ہے میں ابھی یہ کٹ کے بریک بریک کٹ کے ڈال دیتی ہوں معافی چاہتی ہوں اگر میں اردو تھوڑی سی گھر بڑھ کر رہی ہے تو میں نے سچا آج اردو میں بات کروں آپ کے ساتھ ٹھیک ہے ہاتھ سے کٹ رہی ہوں پہلے میں نے کٹی نہیں تھی آپ کو دکھا رہی تھی میں بس یہ لے جائے یہ میں نے ڈال دیتی ہوں اسے بھی مکس کر لیتی ہوں تو اس تیج پر میں کیا کروں گی تھوڑی دیت تقریبا پانچ میں کیلئے میں اسے بھونوں گی اس کے بعد میں کیا کروں گی اس میں چیز گریٹ کر کے وہ ڈالتی ہوں وہ کتنی ڈالوں گی میں وہ آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر اس کا ہوگی اب میں اس میں چیز ڈالوں گی ٹھیک ہے ایک ہینڈ فل یہ دیکھیں ٹھیک ہے پھر اسے مکس کروں گی تھوڑی سی چیز ملٹ ہو جائے اس کی تو اس کے اوپر میں پھر ہرا دنیا تھوڑا سا ڈال دوں گی لوک اس کی نائس ہو جائے گی یہ دیکھیں ابھی یہ میڈیم ہیٹ پہ تو زیادہ ہم نے ابھی اس کو پکانا نہیں ہے بس یہ فائنل پک گیا ہے سب کچھ ریڈی ہے مکسچر اس کا تو پھر میں اسے یوکشہ پوڈنگ میں ڈالوں گی اس پہ میں ہرا دنیا ڈالوں گی تو بس اسے گیس آف کر دیتی ہوں ابھی میں بس یہ مکسچر ہمارا بلکہ تیار ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے یوکشہ پوڈنگ بس تیار کر لیا ہے ٹھیک ہے تو اسے میں اب پھل کر دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایک ٹیبل سپون تھوڑی تھوڑی سی ڈالوں گی میں جتنی یہ مجھے چاہیے ڈال دیتی ہوئی سے تو اس کے اوپر بھی چیز جائے گی تھوڑی سی تھوڑی سی چیز ڈالوں گی اس کے اوپر بھی میں ٹھیک ہے ہم میں نے یہ تھوڑا سا چیلی سوس ڈالوں گی اوپر اس کے ایسے تھوڑا تھوڑا سا ٹھیک ہے تھوڑا سمیہ بڑی اچھی ہے جو سنیک ہے بڑا بہترین اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا اس کا بنانے کا تو ٹیسٹی بھی بہت ہے یہ تھوڑا سا میں ٹھیک ہے میں ٹھیک ہے میں ڈال دیتی ہوں ایسے کر کے یہ ماشاءاللہ جوسی بھی ہوں گے اور کرسپی بھی ہوں گے یہ دیکھیں اور اب میں کیا کروں گی تھوڑا سی چیز ایسے اوپر یہ دیکھیں ٹھیک ہے ایسے ہو گئے یہ پھل ہو گئے پری ہیٹ میں نے اوپر کر دیا ہے ٹو ہنڈرڈ کیونکہ یہ جو پڑا ہے وہ میں اور بناؤں گی میں نے سوچا آپ کو پہلو یہ دکھا دیتی ہوں اس میں ڈال دیتی ہوں میں ابھی جب یہ چیز ملک ہو جائے گی تو تو اوپر سے گورڈن ہو جائیں گے تھوڑے سے پھر میں انہیں نکالوں تقریباً اس کا اتنا ٹائم نہیں لے دس منٹ لگیں گے دس سے بھی تھوڑے لگیں گے اب میں ٹائم پورا ہو گیا ان کا ان کو نکال کے ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ کتنا پیارا کلر ان کا ہو گیا ہے اوپر چیز بھی ملک ہو گیا اس کی تو اب تیسٹنگ کی باری ہے یہ میں ڈش آؤٹ کر دیتی ہوں بسم اللہ چلیں یہ ڈش آؤٹ ہو گئے ماشاءاللہ ابھی میرا بیٹا آیا ہے تیسٹنگ یہ کرے گا بچوں کی سناک ہے یہ گھر پر ضرور اسے ٹائم کریں اور کامٹ کریں لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ میں اور ایسی وڈیو جو سناک بچوں کے لیے ماشاءاللہ میرے پانچ بچے ہیں تو ان کے لیے میں یہ چیزیں گھر پر بناتی ہوں تو میں چاہتی ہوں آپ بھی دیکھیں اور بنائیں ضرور یہ دیکھیں یہ گھرم ہے بیٹا آرام سے کھانا بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح کرنچی بھی بنا ہے امی ابو محاہ تینک یو بچے خوش میں خوش آپ ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ دعا میں یاد رکھ رہے ہیں اوکے اللہ حافظ بچے خوش